اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکومنٹری ہاؤس کے دوستو السلام وارک ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ایک دوسرے چینل ریئر ویڈز کو بھی جوائن کیجئے گا جس پہ ہم اسلام اور جدید سائنس کے متعلق معلومات فراہن کرتے ہیں امید ہے آپ کو پسند آئے گا اس کا لنگ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی بوریوں ناظرین مغل بادشاہ شاہ جہان نے جب لاہور میں دربار لگایا تو علی مردان خان نے اسے بتایا کہ اس کے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جو نہر بنانے میں بڑی محارت رکھتا ہے شاہ جہان خوش ہو کر حکم دیا کہ دریائے راوی سے ایک نہر نکال کر لاہور کے پاس سے گزاری جائے اور شاہ جہان نے یہ نہر تیار کرنے کے لیے دو لاکھ روپے دیئے دو سو ایک سال کے بعد جب شاہ جہان دوبارہ لاہور آیا اور نہر مکمل ہو چکی تھی بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نہر کے کنارے ایک وسیع و عریض اور بہت خوبصورت باغ تعمیر کیا جائے اور اس باغ میں بارہ دری شاہی غسل خانے خووارے اور جاب جاب حل دار درخت لگائے جائے اور بادشاہ نے اس کام کے لیے خلیل اللہ خان کو مقرر دیا لہذا خلیل اللہ خان نے ملک کے کئی اور افسروں کو ساتھ لگا کر اس ماہ کی تعمیر شروع کر گئی اور باغ کے لیے درختوں کے پورے کندھار اور قابل سے مگوائے گئے ناظرین یہ باغ شالہ مار تھا جو اسی اکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے اور اس باغ کا سنگی بنیاد سولہ سو سنتیس میں رکھا گیا اور اس پر چھے لاکھ روپے لگ بگ لاغت آئی اور ڈیڑھ سال کے عرصہ میں یہ مکمل ہوا تھا ناظرین شاہ جہان نے لاہور کے قریب جو باغ لگوایا اس کا نقشہ کشمیر وارے باغ کے مطابق تھا لہٰذا اس کا نام بھی شالہ مار باغ رکھ دیا گیا دوستو شالہ مار باغ تین تختوں پر مشتمل ہے تینوں تختے تین الگ الگ باغ ہیں جن کے نام فیض بخش، حیات بخش اور فرا بخش ہیں یہ تختے یا باغ ایک دوسرے سے بارہ یا تیرہ فٹ کی بلندی پر واقع ہیں اور ہر اونچے تختے سے نیچے اترنے کے لیے خوبصورت سیڑھیاں بنی گئی ہیں باغ میں ایک دلکش تلاب بھی بنا ہوا ہے جس میں بہت سے فوارے لگے ہوئے ہیں فواروں کا پانی سنگ مرمر کے ہوزوں میں گلتا ہے اور یہ فوارے گرمیوں کے موسم میں جگہ ٹھنڈی رکھنے کے لیے لگوائے گئے تھے دوستو یہاں پر سنگ مرمر کی پانچ خوبصورت بارہ درییاں بنائی گئی ہیں بادشاہ ان بارہ دریوں میں بیٹھ کر برسات کا نظارہ کیا کرتا تھا اور باغ کے ایک حصے میں جسے حیات بخش کہتے ہیں سنگ مرمر کا ایک بہت بھی کشنما تخت بنوایا گیا ہے جہاں شاہ جہاں اس تخت پر بیٹھ کر اپنا دربار لگایا کرتا تھا اور کچھ فاصلے پر سنگ مرمر کی ایک آبشار بنی ہوئی دوستو کہا جاتا ہے کہ اورن زیب عالمگیر کی بیٹی زیبن نیسا چونکہ شائرہ تھی اس لئے اکثر اس جگہ بیٹھ کر شیر کہا کرتی تھی شالہ مارباغ میں شاہ جہاں نے اپنے لئے ہمام بھی بناوایا ہوا تھا ہمام کے تین حصے تھے اور ایک حصے میں دو فوارے اور دوسرے حصے میں ہوز تھا اس ہوز میں گرن اور تھنڈا دونوں طرح کا پانی لائے جاتا تھا اور سنگ مرمر کے کئی تاکچے چراغ رکھنے کے لئے بنوائے گئے تھے ناظرین جب یہاں چراغ چلائے جاتے تھے تو ہوز میں گرنے والا پانی بارش کا سما پیدا کرتا اور چراغ کی روشنی بجلی کی چمک کی طرح معلوم ہوتا بادشاہ اس نظارے سے بہت لٹف اٹھاتا تھا ناظرین باغ فرہ بکش حیات بکش نیچے بنا ہوا ہے ناظرین شاہ جہان جب لاہور آیا تو امیروں اور وزیروں نے عرض کی کہ حضور شالہ مار باغ مکمل ہو چکا ہے بادشاہ باغ میں داخل ہوا تو شالہ مار کا حسن دیکھ کر باغ باغ ہو گیا اس وقت شاہ جہان کے نائبین نے حاضر ہو کر مبارک باتیں دی اور سب سے مل کر شاہی حکومت کی بہتری اور برتری کے لیے دعائیں مانگی اس مقبر ملک کے بڑے بڑے عالم فاضل اور بزرگ موجود تھے ان عالموں نے بادشاہ سے کہا کہ آج تک دنیا میں ایسا خودصورت باغ نہ کہیں دیکھا نہ سنا ہے ناظرین باغ کے گرد اونچی اونچی دیواریں بنائی گئیں لاہور کا شالہ مار باغ دنیا کے عظیم الشان باغوں میں شمار ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب کسی دوست ملک کا سربراہ بادشاہ یا کوئی نامور شخص پاکستان کے دورے بار آتا ہے تو لاہور میں شالہ مار باغ کی سیر ضرور کرتا ہے اس باغ میں معزز مہمانوں کو شہریوں کی قرف سے استقبالیہ دیا جاتا ہے ہزاروں شہری معزز مہمان سے ملتے ہیں اور بات چیت کر کے محضوظ ہوتے ہیں پاکستان بننے کے بعد دوست ملکوں کے سربراہ اور نامور رہنماہ اکثر یہاں آتے رہتے ہیں اور باغ میں استقبالیہ ان کے پروگرام کا لازمی جزو ہوتا ہے اور معزز مہمانوں کو شالہ مار باغ میں دعوت دینے کی رسم انگریزی حکومت کے زمانے میں بھی رائج رہی ہے چنانچہ 1876 میں شہنشاہ ایڈورڈ ہفتم جو اس وقت پرنس آف ویلز یعنی ولی اہد سلطنت تھے بریسگیر کی سیاحت کے سلسلے میں لاہور آئے اور ان کے عزاز میں پنجاب کے گورنر نے شالہ مار باغ میں رات کے وقت ایک عظیم شان دعوت کا احتمام کیا شالہ مار باغ کی شاہی حیثیت برس ہا برس پہلے ہی ختم ہو چکی تھی لیکن اس عوامی سیرگاہ کی حیثیت لا زوال ہے باغ کی سیر کرنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں بہار کے شروع میں یہاں میلہ چراغاں بھی لگا کرتا تھا جو پنجاب کا سب سے بڑا میلہ خیال کیا جاتا ہے یہ باغ مغل بادشاہوں کی عظمت کی مو گولتی یادگار ہے اور اقوام متحدہ کے ادارے یونیسپو نے اس باغ کو عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ قرار دیتے ہوئے اس کی بقاہ اور تحفظ کے لیے خصوصی مہم بھی شروع کر رکھی ناظرین آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے دوسرے چینل ریئر ویڈز کو بھی لازمی جوائن کیجئے گا امید ہے آپ کو پسند آئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ